وہ بوٹ پولش کرنے گیا ہے وہ لہواز شریف کے بوٹ پولش کرنے گیا ہے پاکستان زندہ باہد پسام علیکم جی میں ہوں انساک فریشی آپ دیکھ رہے ہیں ہیدر آباد نیوز اور ایک بار پھر ہیدر آباد کی عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے نہ جانے کیوں نہیں ماندی ہیدر آباد کی عوام آج خان صاحب لہور میں جلسہ کر رہا ہے ہیدر آباد کی عوام ہیدر آباد میں جمع ہے اس وقت دب لوگ موجود ہیں لہنتی حوال نمبر آٹھ میں اور یہاں پر عوام کا جمعے غفیر موجود ہے نہ خان صاحب نے کول دی نہ پی ٹی آئی نے کول دی پھر بھی یہ عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے یہ جانتے ہیں پاکستان کا نہیں بلکہ برے سغیر ہندو پاک کا دھاکہ کا آدمی جرمنی کا آدمی اٹلی کا فرانس کا امریکہ میں اسی طرح لوگ عمران خان کا جلسہ سننا ہے اور انہیں معلوم ہیں کہ یہ عمران خان پاکستان کے لیے نہیں کام کر رہا ہے بلکہ اسلامی دنیا کے لیے کام کر رہا ہے ان کا تخشیص کو واپس لے کر آنا چاہتا ہے جو آج سے آٹھ سو سال تک ہم سے چھن گیا ہے انشاءاللہ ایک اثر مجھے بتائیے گا کیا خان صاحب اس حکومت کو ختم کر پائیں گے اور دوبارہ ہم دنوں نہ پائیں گے انشاءاللہ دنیا بر کے ڈیٹھ کوڑو مسلمان آج عمران خان کے ساتھ ہیں اور ان چوروں کو لٹیروں کو اور یہ سلیکچن حکومت کو انشاءاللہ ہم عوام کی طاقت سے بھار بیکیں گے اور وہ دن دور رہی کہ عمران خان دول اکسیر سے واپس آئے گا انشاءاللہ دیکھئے ہمارا تو لیڈر عمران خان ہے ہم لوگ غیرین کے انصاف سے ہیں اور ہم اسی لئے آتے ہیں کہ ہم اس کو سپورٹ فوری سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بلکل سچ بہتا ہے اور جو باقی لوگ جو اس کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں بلکل غلط ہیں ہمارے دل کو لگتے ہیں اس کے باتیں یہ جوش اور جذبہ یہ لوگوں کا جنون دیکھیں لوگوں کا کس طرح لوگ کس کچھ کی ہو جائیں انہوں نے رکاں پہ کھڑے گی مگر لوگ سارے پہنچے ہیں جلسے میں کتنے بڑے جلسے کبھی کسی نے نہیں کیے وہ ہمارا ایک سچا نظر ہے کہ ہمیں غلامی سے نزاد دلائے گا ایک آزاد کو مقتار ملک ہمیں بنا کے لے گا چوہ ہم چاہتے ہیں اگران خان، زندہ آوات، پاکستان، فائن نام یہ لوگوں کی محبت ہے ہم لوگوں کی ایک 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 سوٹیشن ہے حالان 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 پھلکی کریں اس نے اپنے مذہب کے لیے اسلام کے لیے جلسے میں دکھلی ہو آج پہلی دفع میں نہیں دکھلی ہو کہ عمران خان ایک واحد لیڈر ہے جس نے اسلامی جمہوریہ پارستانی کی لاز رکھنی سمجھے ہزت اگلی ہے ہم سپورٹنگ تو عمران خان اور جلسے میں آکے اندر سے فیلنگ آ رہی ہیں کہ ہم سچ کے ساتھ ہیں آج اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم سچ اور انصاف کے ساتھ ہیں انشاءاللہ خان سے پیار محبت عوام کا کون روک سکتا ہے جوش کو خان صاحب کے چاہنے والے پوری دنیا کے اندر پھیل چکے ہیں آپ دیکھیں لوگ جو آئے ویت ہیں تو وہ اس وقت بھی خان کے جلسے میں بیٹے ہیں خان کی کوئی تو ایسی بات ہے نا اس لیڈر کے اندر اب لوگوں نے جو اپنا پیغام دینا تھا وہ دے دیا یہ تیسرا پاور تھا جو شو ہو گیا اور ان لوگوں کو مو توڑ جوابیں اب اس حکومت کو جانا چاہیے اور الیکشن جلسے جلس کروانا چاہیے اب نہ میں لوٹوں کی ضرورت ہے اور نہ کھوٹے سکھوں کی ضرورت ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ پوری تنظیم کے ساتھ پی ٹی آئے آئے گی انصاف انسانیت خودداری کا نشان سجدہ سنبرتہ ہو بھرتا پاکستان انصاف انسانیت خودداری کا نشان سجدہ سنبرتہ ہو بھرتا پاکستان جی اس وقت آپ نے دیکھا خواتین کا جو جزبہ میں نے آپ کو دکھایا دیتنی جزبہ خواتین کا خانز آپ کو سپورٹ کریئے مردیاں موجود ہیں آئے جانتے ہیں مردوں کا کیا کہنا ہے جی مجھے بتا ہے خان کو سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کے بھائی میں میرے پور سے ہم تن گھنٹے سپر کرا پیدل میں نے عمران کے خاطر پر تن گھنٹے پیدل سپر ہمارے امبسٹر سے لیٹن ہوتی ہیں میں ننام میں سے اس کے ساتھ ہوں ایک ابریکی اوفیشل کی میں پشٹ امبسٹر پیٹی آئی کو آر کروں میں نے ستر دن ستر دن ہے نا میں نے اسلامباد میں گزارا ستر دن میں کراچی کے جلسے میں کیا ہوں اب ادھر آیا ہوں اب عمران خان میں نے قبول آئے گا نا میں آتا گنٹے میں اسلامباد پہنچا ہوں گا آئیے مجھے بتائیں آپ سپورٹ یوں کر رہے ہیں خان صاحب کیوں سپورٹ کر رہے ہیں خان صاحب کیونکہ خان صاحب ہمیشہ پاکستان کی بات کرتا ہے پاکستانی عوام کی بات کرتا ہے اور وہ جو بھی کہتا ہے حق کی بات کرتا ہے اس لئے ہم خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں روڈوں کو بھی نکلیں گے اگر خان صاحب ہمیں پورے پاکستان میں دھرنے کے لئے بولے گا ہم دھرنے کے لئے بھی دینے گے کیونکہ ہمارا ضمیر جا گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ بدلنے کے لئے خان صاحب کا کامیاب ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بلکل ٹھیک ہے جی آئیے آپ کو اور لوگ دکھاتے ہیں جذبہ جید نہیں ہے مجھے بتا ہے کہاں سے آئے یہ مجھے کہ نے بڑی کی ہے خانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں امران خان کے سپورٹ آج سے نہیں کر رہا میں دوزار گیارہ سے میں امران خان کے ساتھ ہوں اور آج بنیادی طور پر ہم لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکے آپ کے کیمرے کی حدود اس وقت صرف حیدر آباد کی عوام دکھا سکتی ہے جبکہ اس وقت مختلف شہروں کے اندر عوام موجود اور خان کو سن رہے گا اور ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں پڑے گی کہ اگر اس ملک میں اس وقت جمہوریت نافذ ہے تو جمہور تو امران خان کے ساتھ ہے جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی عوام کی حکومت جمہور کا مطلب ہوتا ہے عوام اگر اس وقت اس ملک کے اندر جمہوریت نافذ ہے تو اس کا مطلب امران خان کی حکومت ہونی چاہیے لیکن آج بنیادی طور پر آپ کو یہ نظر آئے گی کہ یہاں پر مارکشہ دو نافذ ہے جن کی طرف سے ہی حکومت لائی گئی ہے وہ بنیادی طور پر نہ اس ملک کے پاس نہ ہی اس صوبے کے پاس بلکہ وہ کسی اور ملک پہ بیٹھ کر اس ملک کو کٹورٹ کرنا چاہ رہا ہے مجھے بتائیے گا خان صاحب وہ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں اچھا پرائم منسٹر میں ہوں یہ سنا ذرا چیف ایک زیکٹیف پاکستان کرنے ہوں پاکستان کی عوام کو بہت زیادہ اور میسیجیں کس کو دے رہے ہیں ایک آواز کے اوپر ایک کال کے اوپر بتائیں کس کو کہہ رہے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم کوئی ہم کوئی کسی کے جوتے پالک کرنے کے لئے پاکستانی نے ہماری ایک آزاد بملکت ہے ہماری ایک آزاد بملکت ہے اسی وجہ سے موزوں پر لکھنے عمران خان ہماری جان ہے ہماری آن ہے ہماری اعتماد کی وہ ٹھیک ہے جی ناظرین یہاں پر آواز کا جمع غفیر موجود ہے آئیے آپ کو لوگ کی بات بھی سنواتے بڑے موجود ہیں بڑے موجود ہیں تو وہیں پر یہ بچے بھی موجود ہیں اور بچوں کا جزبہ بھی دی żنی امران خان سكی لیڈر ہے امران خان دوبارہ وزیراعظم بنے گا امران خان سچ کا ساتھ ہے اور وزیراعظم جھوٹ کا ساتھ ہے وزیراعظم چور ہے اور اس کا بیٹا بھی چور ہے عمران خان زندہ بہت بھائی آپے بچے بڑے بڑے سب کا جذبت اتنی ہی آپ کو اور جو دکھاتے ہیں مجھے بتائیں خان صاحب کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں بھائی یہ سوال پاکستان کا ہر شخص آپ کو اس سوال کا یہی جواب دے گا کہ عمران خان is the only prime minister of پاکستان جو کہ اکیلا لڑ رہا ہے اور ہر شخص کا اس وقت چہرہ سامنے آ چکا ہے تو ماچاللہ یہ عوام کا فیصلہ ہے آج لاہور کے اندر آپ عوام دیکھیں جہاں پر سڑکوں پر آپ کو سڑکیں نظر نہیں آئیں گی صرف لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے آج کی اتنی کوشش کے باوجود بھی لاہور کی نون لیگ اور جیگر جتنی بھی ہماری مقالفین پارٹیز ہیں وہ اس جلسے کو کامیاب ہونے سے روک نہیں پائی تو انشاءاللہ یہی انصاف کی جیتے اور نو ڈاؤٹ آنے والے کچھ وقت کے بعد عمران خان صاحب ایک بار پھر سے بھرپور طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف کے پلیٹ فارم سے وزیراعظم پاکستان ہوں گے اور انشاءاللہ ایسی سے پاکستان کی صورت بدلیں گے سرک خان صاحب کو میں سپورٹ کیوں نہیں کروں مجھے اس بات کی وجہ باتا ہے وہ بندہ نامو سے رسالت کی بات کرتا ہے وہ بندہ پاکستان کی عوام کی بات کرتا ہے وہ بندہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے میں کیوں سپورٹ نہیں کروں اس کو اور ان چوروں کو کیوں سپورٹ کروں پھر میں جی ضرور جیتیں گے اور یہ الیکشن بھی جلد سے جلد ہوں گے ابھی دیکھے گا خان صاحب جھکیں گے نہیں خان صاحب اگل ایلیکشن جیت پائیں گے انشاءاللہ اپنے دو دائیں اکسیرس سے جیتیں گے اور آج بلاوال بھٹو گئے لندن کیوں گئے پہلے تو نواز شریف کا نام تھا بھٹ پالش اب بلاوال کا نام ہے بھٹ پالش وہ بھٹ پالش کرنے گیا ہے وہ نواز شریف کے بھٹ پالش کرنے گیا ہے اور بھیک باغنے گیا ہے کوئی نوٹ دو تاکہ میں کچھ کر سکوں یہ عمران خان کا جذبہ ہے جو آج عوام پوری بھار لے کے لیے ہیں انشاءاللہ عمران خان کو کامیاب کریں گے پاکستان آئیے اور آگے لے کے چلتے ہیں مجھے بتائیے گا کیا جذبہ ہے کیوں خان کو سپورٹ کر رہے ہیں آج تک پاکستان کی تاریخ میں روزوں کے اندر کبھی اتنی عوام پاکستان کی تاریخ میں باہر نہیں نکلیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آج عوام عمران خان کو سپورٹ نہیں کرے گی تو کیا چوروں اور لٹیروں کی حکومت کو سپورٹ کرے گی آج پاکستان پورے عوام کی توہدار اٹھارہ میں اگر انتخاب تھا تو انشاءاللہ اندہ الیکشن میں عمران خان پاکستان کی زد بنے گا انشاءاللہ ٹھیک ہوگیا جی ناظرین میرے اکم میں اگر آپ دیکھیں تو عوام قدر جمع غفیر موجود ہے نعرہ بازی کی جا رہی ہے یہاں پر حیتر آباد کی عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ خان ساتھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ایک طرف لاہور میں جلسہ جا رہی ہے اور دوسری طرف یہ حیتر آباد میں عوام کا جمع غفیر تیسری بات اس بات کا ثبوت ہے کہ حیتر آباد خان کو سپورٹ کر رہا ہے کیمران مزمی لاوان کے ساتھ انزب قریشی حیتر آباد نیو ایک حلف اوٹھایا تھا عزت اور عزمت کا ایک قسم اوٹھائی تھی محنت اور خدمت کی وہ حلف نبھایا ہے پورا کی آزمہ انساف انسانیت خودداری کا نشان سجتا سمبرتا اُبھرتا پاکستان انساف انسانیت خودداری کا نشان سجتا سمبرتا اُبھرتا پاکستان